میں پندرہ سال سے ایک پادری تھا میں ساؤتھ افریقہ میں گرجہ گر کا رہنما یعنی مذہبی پیشوا تھا وہاں میرے ایک لاکھ سے زیادہ پیروکار تھے لیکن میں نے اس کے بعد ایک خواب دیکھا سوتے ہوئے میرے کان میں ایک آواز پڑی میں چرچ کے ایک کمرے میں سو رہا تھا کمرہ بلکل چھوٹا سا تھا پھر میں نے خواب میں یہ آواز سنی کسی نے مجھ سے کہا کہ اپنے فالورز سے کہو کہ وہ تمام سفید کپڑے پہن لیں میں نے پوچھا مسلمانوں کا لباس میں نے سوچا یہ صرف ایک خواب ہے یہی خواب مجھے پھر آیا کئی بار آخری دفعہ خواب میں آنے والے کی آواز بہت پرزور تھی بہت ہی زورتار اپنے لوگوں سے کہو سفید کپڑے پہن لیں میں ان کے پاس گیا ہم نے چرچ کے اندر تمام لوگوں کو جمع کیا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے لوگوں کو یہ ساری بات بتاؤں گا میں ان کے پاس گیا اور انہیں سب کچھ بتایا میں نے کہا اللہ نے ہمیں آسانی کا راستہ دکھایا ہے سب نے میری بات سنی اور مان لی تمام کے تمام جب اگلی میٹنگ کا وقت آیا تمام لوگوں نے سفید کپڑے پہن لکھے تھے پھر تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا میں نے چرچ کے اندر کھڑے ہو کر کلمہ پڑا میرے ساتھ تمام لوگوں نے وہ کلمہ دہرایا ایک ساتھ ہزاروں آدمی ایک جھٹ ہو کر کلمہ طیبہ پڑھے تھے ہم سب بہت خوش تھے پھر میں نے کچھ مسلمان بھائیوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا میں نے کہا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا تھا مجھے پتا تھا کہ تم یہاں آو گے پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ حج پر جائیں گے تو میں نے کہا کہ حج اور میں میں کیسے جاؤں گا میں حج پر نہیں جا سکتا لیکن جب وہ دن آیا تو میں پندرہ سال سے ایک پادری تھا میں نے کہا کیسے جاؤں گا تم ضرور مزاق کر رہے ہو کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کبھی نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس راستے سے گزرے تو وہ اکیلے تھے میں ان کے نقشے قدم پر چلوں گا اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلا تو ساؤتھ افریقہ میں میرے لاکھوں لوگ اسلام قبول کریں گے روشنی دیکھنے کے لئے یہ جبلے نور روشنیوں کا پہاڑ ہے میں اپنے خاندان کا پہلا فرد ہوں گا جس نے اسے چھوا یہ مٹی جو انتہائی مقدس ہے روشنیوں کا پہاڑ ہے اس پہاڑ کو روشنی کا پہاڑ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اسلام کی روشنی یہی سے پھیلنا شروع ہوئی میں وہاں اوپر جانا چاہتا ہوں واقعی ہاں یہ مشکل ہوگا نہیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے جب آپ کے پاس ایمان والا دل ہو کچھ بھی مشکل نہیں ہے اللہ کے نام کے ساتھ کچھ بھی مشکل نہیں ہے میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ میں حج ادا کر رہا ہوں میں بے انتہا خوش قسمت ہوں میں بہت خوشی محسوس کر رہا 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 ہوں موسیقی